دوستو ویسے تو پرندے دنیا کی معصوم ترین مخلوق نظر آتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو کہ بعض اوقات انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے پرندوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو بعض اوقات کسی بھی انسانوں کو دول چٹا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کے کاؤنٹ ڈاؤن فیکٹس معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار امد ٹی وی کو نمبر ٹین ریڈ ٹیلڈ ہاک سرخ دم والا باز یا ریڈ ٹیلڈ ہاک بریزم شمالی امریکہ میں پائے جانے والا ایک باز ہے ان کا وزن دو سے چار پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے ان کے پروں کا پھلاو 38 سے 43 انچ تک ہو سکتا ہے ان کے پر چوڑے اور دم چھوٹی ہوتی ہے ان میں مادہ باز نروں کی نسبت جسامت میں بڑی ہوتی ہیں یہ نسبتاً کھلے علاقے میں رہنا پسند کرتے ہیں ان پرندوں کی خطرناک ہونے کی وجہ ان کے پاؤں کے بڑے بڑے ناخن ہیں جو چھوڑیوں سے بھی زیادہ تیزدار اور نوکیلے ہوتے ہیں اگر آپ انجانے میں ان کی ٹیریٹری میں چلے جائیں تو یہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شدید چوٹے آ سکتی ہیں اس لئے ریڈ ٹیل ہاگ کے علاقے میں جانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں آٹھے ٹنڈرہ کے ٹھنڈے علاقوں کا باسی یہ خوبصورت علو جسامت کے لیاسے دنیا کے بڑے علووں میں سے ایک ہے ان کی رنگت زیادہ تر سفید ہوتی ہے جس پر کالے سپارس ہوتے ہیں ان کا وزن دو سے تین کلو گرام کے درمیان ہو سکتا ہے اور ان کے پروں کا پھلاو ساٹھ انچس تک ہو سکتا ہے سنوئی آول بھی اپنے علاقے کا بہت خطرناک طریقے سے دفاع کرتے ہیں اپنے نوکیلے پنجوں کے ناخنوں سے یہ اپنے علاقے میں گسنے والے دشمنوں کو دول چٹا سکتے ہیں اگر کبھی انہیں کسی انسان سے خطرہ محسوس ہو تو یہ اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں یہ انسانوں کے سر اور آنکھوں پر حملہ کرتے ہیں جس سے شدید چوٹے آ سکتی ہیں یہ خوفناک نظر آنے والا گد پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں پائے جاتا ہے اسے لمرجر والچر بھی کہتے ہیں اس عظیم الجسہ گد کا وزن سات کلو گرام اور اس کے پروں کا پھلاو دو اشاری آٹھ میٹر تک ہو سکتا ہے اپنے بڑے بڑے پروں کی وجہ سے یہ پہاڑوں کی اوپر آسانی سے گلائیڈ کرتے رہتے ہیں یہ زرہ تر ہڈیوں کے شوقین ہوتے ہیں انہیں ہڈیوں کا گودہ بہت پسند ہوتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے یہ ہڈی کو کافی بلندی سے نیچے گراتے ہیں جس سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے جسے پھر یہ کھا لیتے ہیں ہڈی کے علاوہ بعض اوقات یہ کچھوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور بلندی سے گرا دیتے ہیں جس سے ان کا سخت ہول ٹوٹ جاتا ہے اور یہ انہیں آسانی سے کھا لیتے ہیں بعض اوقات ان کی بلندی سے گرائی گئی ہڈی کسی کے سر میں بھی لگ سکتی ہے اور اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جن میں ان کی گرائی ہوئی ہڈیوں سے لوگوں کے سر پر شدید چوٹے بھی آئی ہیں نمبر سیون بیریڈ آول بیریڈ آول بریزم شمالی امریکہ میں پائے جانے والا ایک بڑا اور گول سر والا علوہ ہے یہ جنگلات اور نیم گنے درختوں والے لاکھوں میں رین اپسند کرتے ہیں ان کے جسامت 21 انٹک ہوتی ہے یہ ناپٹرنل پرندے ہیں جو صرف رات کو شکار کرتے ہیں یہ اپنے مخصوص پنکھوں کی وجہ سے رات کو گنے درختوں میں بغیر آواز کی تیزی سے گزر سکتے ہیں لیکن ان کی یہ خصوصیت انسانوں کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے اگر انہیں انسانوں سے خطرہ محسوس ہو تو یہ بغیر آواز کی رات کو انسان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں یہ اپنے نوکیلے پنجوں سے سر اور چہرے کو نوچتے ہیں جسے انسان بری طرح زخمی ہو سکتا ہے نمبر سکس گریٹ نارڈرن لون گریٹ نارڈرن لون جسے کامن لون بھی کہتے ہیں ایک بڑا غطہ خور پرندہ ہے ان کی جسامت چوبیس سے انتالیس انج تک ہوتی ہے ان کی چونچ خنجر کی طرح تیز ہوتی ہے یہ مہاجر پرندے یونیٹڈ سٹیٹس کینیڈا اور گرین لینڈ کی جیلوں اور دریاؤں میں موسم کرما گزارنے آتے ہیں موسم سروہ میں یہ جنوب میں اٹلانٹک اور پیسفک اوشنز کے سائلوں پر چلے جاتے ہیں ان کی خطرناک چونچ کو دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انسان کے لئے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اگر کبی نے کسی انسان سے خطرہ محسوس ہو تو یہ اپنے خنجر جیسی چونچ سے سر پر خطرناک وار کر سکتے ہیں اور کسی بھی انسان کو اسپتال پہنچا سکتے ہیں نمبر فائف میوٹ سوان میوٹ سوان کا وزن تقریباً بارہ کلو گرام تک ہوتا ہے اور ان کا شمار یورپ میں پائے جانے والے بڑی جسامت والے آبی پرندوں میں ہوتا ہے یہ دریاؤں، تالابوں، جیلوں اور آبگاؤں میں پائے جاتے ہیں میوٹ سوان کی خوبصورتی آپ کو ان کی طرف راغب کر سکتی ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت غسیلے اور خطرناک بھی ہو سکتے ہیں انسانوں پر ان کے زیادہ تر حملے موسم بہار میں ان کی بریڈنگ کے موسم میں ہوتے ہیں کیونکہ اس طوران یہ اپنے گونسلوں کے قریبی علاقوں کا سختی سے دفاع کرتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ میوٹ سوان سے ایک مناسب فاصلے پر رہا جائے خاص طور پر بچوں کو ان سے دور رکھیں اگر آپ ان کے قریب چلے جائیں تو یہ تیزی سے آپ پر حملہ ور ہو سکتے ہیں اور اپنے مضبوط پروں سے آپ کو گرا سکتے ہیں ان کی جسامت اور ان کے پروں کی مضبوطی کی وجہ سے یہ کسی بھی انسان کو شدید زخمی کر سکتے ہیں کموں کی خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ خوبصورت پرندہ آسٹریلیا میں کھیتوں پارکوں اور باواز وغیرہ میں پائے جاتا ہے موسم بخار میں جب ان کا گنسلہ بنانے کا وقت ہوتا ہے تو یہ اس وقت بہت غسلے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ اپنے گنسلے کی بہتر حفاظت کر سکے اگر یہ کسی انسان کو اپنے لئے خطرہ سمجھ لیں تو پھر بہت شدت کے ساتھ اس پر حملہ ور ہوتے ہیں چونکہ یہ عام طور پر ریاشی علاقوں کے قریب رہتے ہیں اس لئے ان کے انسانوں پر حملے کے واقعات اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں تو ان پرندوں سے مناسب دوری بنائے رکھیں تاکہ آپ محفوظ رہیں دوستو گلز کا شمار سمندری پرندوں میں ہوتا ہے اور یہ مومن سائلوں کے قریب پائے جاتے ہیں یورپین ہیرنگ گل کی لمبائی 26 سنٹی میٹر ہوتی ہے اور ان کا شمار بڑی جسامت والے گلز میں ہوتا ہے یہ گلز انسانوں کو تنگ کرنے اور ان کی چیزیں چورانے کے علاوہ انسانوں پر حملہور بھی ہو سکتے ہیں ان کا خطرناک ہتھیار ان کی چونچ ہے جو بلیڈ کی طرح تیز ہوتی ہے جس کے عملے سے کسی کو بھی شدید چوٹ آ سکتی ہے دوسرے پرندوں کے طرح یورپین ہیرنگ گلز بھی گونسلا بنانے کے موسم میں غسیلے ہو جاتے ہیں اس طوران ان سے مناسب فاسطہ رکھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ٹیم کی شکل میں حملہ کرتے ہیں اگر آپ گلتی سے بھی کسی اکیلے ہیرنگ گل کو چھیل لیں تو وہ فوراں سے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے آپ پر حملہ کر سکتے ہیں اس لیے ان سے بچ کر ہی رہنا چاہیے نمبر دو آسٹریچ یا شتر مر شتر مر دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے اس کا آبائی وطن بریزم افریقہ ہے جہاں یہ سوانہ کے گاس کے میدانوں اور سہراؤں میں پائے جاتا ہے ایک بالک شتر مر کا وزن ایک سو پچاس کلو گرام اور ان کی انچائی چھ فٹ تک ہو سکتی ہے یہ تینٹیلیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے باگ سکتے ہیں اور ان کا شمار دنیا کے تیز ترین دوڑنے والے جانوروں میں ہوتا ہے یہ اپنی ایک لات سے کسی بھی انسان کو اگرا کر اسے موت کی نیند سلا سکتے ہیں ان کی لمبی اور مضبوط ٹانگیں ان کا سب سے بڑا اتھیار ہوتی ہیں دوسرے پرندوں کے برعکس ان کے پاؤں میں صرف دو انگلیاں ہوتی ہیں جن پر چار ان تک لمبے ناخن ہو سکتے ہیں اپنی مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے یہ بہت تیز دوڑتے ہیں اور اپنے شکاری جانوروں یعنی شیروں وغیرہ کو دوڑ میں بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ان کی پاورفل کے کسی بھی انسان یا شیر کی جان لے سکتی ہے اس لئے شتر مر کے قریب جانے سے ہمیشہ اتیاد کرنی چاہیے اور خاص طور پر ان کے بچوں کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا چاہیے کیونکہ ان کے حملے کی صورت میں نہ صرف انتہائی شدید چوٹ لگ سکتی ہے بلکہ اس سے جان بھی جا سکتی ہے سودرن کے سووری دنیا کا سب سے خطرناک پرندہ ہے شتر مر کی طرح ان کا بھی انسانوں پر حملہ اکثر جان لے وہا ہوتا ہے یہ شتر مر کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا پرندہ ہے ان کا وزن پچھتر سے اسی کلو گرام اور انچائی پانچ اشاریہ ایک میٹر تک ہو سکتی ہے شتر مر کی طرح ان کی ٹانگیں بھی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہیں کیسوری کے پاؤں میں تین انگلیاں ہوتی ہیں جن پر پانچ انچ تک لمبے بلیڈ سے تیز ناخن ہوتے ہیں اس لئے کیسوری کے حولے سے کسی بھی انسان کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے اگر کیسوری کو چھیڑا جائے یا یہ کسی انسان کو اپنے بچوں کے لئے خطرہ سمجھ لے تو پھر یہ لازمی حملہ کرتا ہے یہ نہ صرف لاتوں سے اپنے دشمن کو مارتے ہیں بلکہ ان پر چھلانگ لگا کر اپنے نو کیلو پنجوں سے اسے نوج ڈالتے ہیں اس صورت میں وکتم شدید انجریز کا شکار ہو جاتا ہے جس سے اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے دوستو یہ تو تھے دنیا کے دس خطرناک ترین پرندے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ